اجازت ہے گفتگو شروع کی جاتا سرکار واجب الاحترام قابل ساتھ احترام عزت ماب سرکار بابا سیگر زرغام شاہ صاحب کا حکم تھا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی سیگر نالینب بادشاہ صاحب کی مجھودکی میں آپ حضرات کے چہروں کی زیارت ہو گئی اب جتنی دیر تک ممبر پہ ہوں میں کوشش کروں گا میں اسی بادشاہ کا تذکرہ کروں جس کے نام نامی سے یہ مجلس منسوں گا ہے کیا کہنے اس مالک کے کیا کہنے اس مولا کے جس کا دادا علی المرتضی ہے اور وہ خود علی الرضا ہے یہ مجلس منسوب ہے اس بادشاہ کے ساتھ جو مشہد میں بیٹھ کے کائنات کو روٹی بانٹتا ہے تھوڑا تھوڑا بول دی آئیے گا تاکہ جنبیت کا اور تنہائی کا حساس ہوں کیا کہنے اس مالک کے کیا کہنے اس کریم بادشاہ کے جو اپنے ہی دور میں محمد بھی ہے اور اپنے ہی دور میں علی بھی ہے ویسے تو بطول کے سارے بیٹے محمد ہیں اور بطول کے سارے ہی بیٹے علی ہیں یہ کبھی محمد بن جاتے ہیں کبھی علی بن جاتے ہیں جس بادشاہ کے نام کے ساتھ آت کی یہ مجلس منسوب ہے وہ کائنات کا وہ مالک ہے وہ بادشاہ ہے جو رہتا مشہد میں ہے حکمرانی کائنات رکھتا ہے مصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ میں سے کچھ نام محمد ہیں اور کچھ علی ہیں یہ وجہ کیا ہے امام نے فرمایا ہمارے نام اس کی صفتوں کا اظہار ہے وہ جب چاہتا ہے جس زمانے میں اپنی کوئی صفت ظاہر کرنا چاہے وہ ہم میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری حمد کیسی ہے وہ محمد کر دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری عظمت کیسی ہے وہ ہم میں سے کسی کو علی کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے اس کی مشیعت میں آتا ہے کہ زمانے کے سامنے میرا حسن کھل کے آئے تو وہ ہم میں سے ایک کو حسن کر دیتا ہے جب اس کے جی میں آ جاتا ہے زمانہ اس کی قریمی کو دیکھا جی بسم اللہ وہ اس میں سے پھر ایک حسین کر دیتا ہے جب وہ عبادت کے طریقے سکھانا چاہتا ہے پھر وہ سجاد کر دیتا ہے جب وہ حلم انوانا چاہتا ہے پھر وہ باکر کر دیتا ہے جب صداقت دکھانا چاہتا ہے پھر وہ صادق کر دیتا ہے جب وہ اپنی عطا دکھانا چاہتا ہے پھر ایک قازم بھیج دیتا ہے جب اپنی رضا زمانے میں اتارنا چاہتا ہے پھر ایک رضا بھیج دیتا ہے جب نکاوت کا مالک دکھانا چاہتا ہے پھر نقی بھیجتا ہے جب تکاوت کا مالک دکھانا بھیجتا ہے پھر تقی بھیجتا ہے جب حیبت دکھانی چاہے پھر عسکری بھیجتا ہے امام فرما دے وہ بھی پردے میں چھپا ہوا ہے اور ہم میں بھی ایک پردے میں چھپا ہوا ہے اس لیے وہ بھی قائم ہے یہ بھی قائم ہے وہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا یہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شیعوں کا باروہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا سب سے بڑی اللہ کے ہونے کی دلیل کو مہندی کہتے ہیں تو جو پوری فرمائیں گے صاحب آن سب سے بڑی اللہ کے وجود کی دلیل کو مہندی کہتے ہیں جس کا خلیفہ بھی تک زمانے کی نظروں میں نہیں آرہا چھپا بھی ہے اور کائنات کا نظام بھی چلا رہا میرے سامنے زمیندار طبقہ بیٹھا ہے میں بات تھوڑی آسان کرتے ہیں وہ یہاں آنی سکتا تھا توجہ پوری فرمائیں گے صاحب وہ یہاں نہیں آسکتا تھا وہ اللہ وہ یہاں آ جاتا وہ وہ نہ رہتا ہم وہاں چلے جاتے ہم ہم نہ رہتے اسے ضرورت ہے ہدایت پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے ہدایت لینے کی وہ آنی رہا ہمیں بلانی رہا خالق مخلوق اللہ بندے وہ آئے یہ بھی ممکن نہیں ہمیں بلائے یہ بھی ممکن نہیں اسے درمیان میں کچھ ہستیاں رکھ دیں اب اس سے زیادہ آسان میرے بس میں نہیں میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سماعتوں تک پہنچ سکوں خالق مخلوق چودہ اللہ بندے حجت اب میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب شیعہ کیا ہے ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے نہ ہم آل محمد کو اپنے جیسا سمجھتے خالق مخلوق چودہ ہیں یہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں ہم جیسے بھی نہیں اللہ بھی نہیں اب اگلی سطر میں مجمع میں سے ایک بندہ بولے لیکن بولے ضرور یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں پس ملہ سکر وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں ہیں یہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں بار اتنا ہی فرق ہے جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اپنے جیسے لگتے ہیں جو وہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے لگتے ہیں یہ بندوں تک پہنچنے کا اللہ پہنچانے کا ذریعہ ہیں اس سے بھی زیادہ آسان کروں اس سے بھی زیادہ آسان کرتے ہیں یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے سارے بولنا بھئی اس سے خوبصورت مثال نہیں یہ چودہ وہ صاف شفاف آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے اب اجمہ سے کوئی بندہ ذہن میں سوچے گا کہ آصف ولوی کا ہم نے انتظار کیا لیکن اس نے یہ بات کیا کہہ دی کہ اللہ ان سے نظر آتا ہے اللہ کو ضرورت کیا کہ شکلوں سے پہچان کروائے اس بندے کے لئے بڑی آسان مثال ہے میرے پاس جب ہم پہلے دن بچے کو استاد کے سامنے بٹھا کے آتے ہیں استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے اب تو میں الف بے پہ آگیا ہوں اب تو آپ سمجھے گئے نا جی پڑھایا الف ہے دکھایا انار ہے اب استاد سے پوچھو پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں ہے وہ کہے گا الف لفظ ہے انار پہچان ہے انار پہچان ہے مجمع سارا بولے اللہ ذات ہے چودہ پہچان شہدہ پہچان جس بادشاہ کا آج تذکرہ ہے یہ بادشاہ بھی اس کی توحید کی پہچان نام نامی اس مالک علی ہے کہلواتا یہ رضا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دشمن کے دربار میں بیٹھ کے مذہبِ اہلِ بیعت پہنچا رہے ہیں میں بچوں کو تاریخی حقائق سو روشناس کرواؤں ولی اہدی قبول کی ہے امام نے مامون رشید کی حرون کے بیٹے مامون نے جب امام کو مدینے سے بلایا اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے ایک سطر میں سمیٹ دیتا ہوں حرون کے دو بیٹے تھے ایک انام امین تھا ایک انام مامون تھا امین کی ماں اجم کی کنیز تھی مامون کی ماں کا تعلق عرب سے تھا حرون نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی جگیر تقسیم کر دی اپنی سلطنت تقسیم کر دی عرب کا مالک مامون کو منا دیا اجم کا مالک امین کو بنا دیا مامون نے امین کو قتل کر دیا دونوں بھائیوں کی حکومت کے لیے لڑائی ہوئی اور یہی فرق ہے خلافت اور امامت میں حکومت میں اور امامت میں یہی فرق ہے حاکم کے بیٹے لڑ سکتے ہیں امام کے بیٹے نہیں لڑے کسی امام کے جانے کے بعد اس امام کے اٹھارہ بھی بیٹے ہوں انہوں نے آپس میں امامت کے لیے تلوار نہیں نکالی انہیں پتا ہے کہ امام ووٹوں سے نہیں بنتا ہے امام اللہ کی مرضی سے بنتا ہے جسے اللہ امام بنا کے بھیجے وہ ہم میں صحیح امام ہیں غازی میں ساری صفتیں امام والی تھیں بعض شیعہ ناکدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار حضرت عباس سید نہیں حضرت عباس معصوم نہیں علی کا یہ بیٹا بھی معصوم ہے اس کے لئے میں دو تین یہیں پہ دلیلیں دے دیتا ہوں حضرت عباس کی عصمت پہ حضرت عباس کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے جناب حسن علیہ السلام کے غسل میں جناب عباس شریک ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ معصوم کو غیر معصوم غسل ہی نہیں دے سکتا اس لئے کہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی نہیں دے جناب عباس معصوم تھے تو جناب سجاد کے ہونے کے باوجود امام حسن علیہ السلام کے غسل میں شریک تھے دوسری دلیل سرکار حضرت عباس کے معصوم ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کسی کو پورا ہی نہیں آتا معصوم کی کمیز معصوم کا کردہ ہمیشہ معصوم پہنے لباس معصوم کو غیر معصوم جتنی بھی کوشش کریں صاحبان توجہ پوری فرمائیے گا وہ نہیں پہن سکتا یہی وجہ ہے کہ میری اہل سنت بھائیوں کی کتاب شواہد التنزیل میں بھی لکھا ہے اور حج المطالب میں بھی لکھا ہے کتاب چاہو میں ممبر پہ اہل سنت بھائیوں کی ڈھیر کرنے کے لئے تھے جب رسول دنیا سے چلے گئے رسول کے جانے کے بعد رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کے وسال کے بعد رسول کے دنیا چھوڑنے کے بعد یہ حضرت علی کے گھر ہے توجہ پوری صاحبہ رسول کے چچا نے آگے حضرت علی سے کہا ہے علی تیرے گھر میں نبی کے کچھ تبرکات پڑے ہیں جو چیزیں رسول استعمال کرتے تھے وہ آپ کے گھر ہیں مولا امیر المومن نے فرمائے ہاں چچا وہ میرے گھر ہیں جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں خاندان کا بزرگ میں ہوں اس خاندان میں مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے دے دی جائیں اب آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ جمل آپ کے سامنے یہ جتنے بھی تبرکات آپ کے گھر پڑے ہیں یہ تبرکات مجھے دے دیں مولا علی مسکر آئے اور مسکر آئے کے فرمائے چچا عباس بیٹھئے جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے مولا علی کمرے کے اندر گئے تبرکات والا صندوق لائے لا کے رکھا جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے مولا علی نے ان کے امامہ اتارا رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا رسول کی عبا ان کے کاندے پہ ڈھالی رسول کی چادر ان کے دوش پہ دی رسول کی نالین ان کے سامنے رکھی رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دیا دیکھیں مولا علی کی آواز ہے چچا عباس اٹھئے اٹھ کے کھڑے ہوں کتابیں کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے ایک ایچ بھی نہ ہل سکے دیکھیں دیکھیں علی کیا رکھ دی گیا تو نے میرے اوپر یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا اتنا کہنا سننی کتاب امولکہ علی کی آواز ہے حصان بچپن کا حسن باہر آیا علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا وہی ابا حسن کو پہنائی پھر میں حسن ذرا چچا عباس کو چل کے دیکھا حسن نے چلنا شروع کیا عباس ہے حسین ذرا باہر آ بچپن کا حسین آیا علی نے وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا وہی ابا حسین کو پہنائی حسین نے چلنا شروع کیا علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا وہی ابا اپنے کاندے پہ رکھی جب علی نے چلنا شروع کیا جراب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے علی کی آواز ہے چچا عباس یہ سمان تو دیتے جائیے فرمایا پریشان میں اس بات پہ نہیں ہوں یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا پریشان تو میں اس بات پہ ہوں جیسے عباس تجھے پوری آئی ویسے ہی تیرے حسن کا پوری آئی ویسے ہی تیرے حسین کا پوری آئی فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں یہ وزن رسالت ہے یہی وجہ تھی کہ جب فتح مکہ پہ علی کے قدم رسول کے شانوں پہ آئے رسول نے فرمایا علی کہاں تک پہنچا یہاں بھی اکثر ممبر سے کہا جاتا ہے کہ مولا علی کی آواز آئی کہ میں چاہوں تو عرش کو بھی ہاتھ لگا دوں نبی کے کاندوں پہ بیٹھ کے بھی عرش کو ہاتھ لگے علی زمین پہ بھی پاؤں رکھے تو عرش تک چلے جاتا ہے علی کا جو جملہ تاریخ میں لکھا ہے وہ جملہ آپ تو کوئی پہنچاؤں اور سینوں میں تھندک محسوس ہو امیر المومنین کی آواز آئی رسالت امام کو کہ میں مولا بتاؤں کہ میں کہاں پہنچا چلے میں کلمہ مکمل کر دیتا ہوں فتح مکہ پہ رسول کلمہ کی تصویر دکھا رہے تھے اوپر لا الہ الا اللہ تھا نیچے محمد اور رسول اللہ تھا درمیان میں علی ونب علی اللہ تھا اللہ اور محمد کے درمیانی وسیلے کو علی کہتے ہیں جناب عباس کے سید ہونے کی اور معصوم ہونے کی دلیل اگلی توجہ آپ میری طرف رکھیں گے سامنے اگلی دلیل جناب عباس کی یہ ہے کہ علی نے سفین میں اپنا کرتہ عباس کو پہنایا جنگ سفین میں جب جناب عباس میدان میں جا رہے تو یہاں پہ دو چار جو اہم باتیں میں نے کرنی ہے جو باتیں نہیں سنی جا سکتی وہ میں آپ کے سامنے پھروں جناب اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی ذرہ جو لوہے کی آگے ایک چادر ہوتی ہے لوگ پہنتے تھے جاکہ تلوار کا حملہ نہ ہو کہ علی نے وہ ذرہ عباس کو پہنائی غلط ہے زندگی میں کبھی علی اور علی کے بیٹوں نے میدان میں ذرہ استعمال کی نہیں مولا امیر المومنین کا خاصہ تھا علی میدان جنگ میں ذرہ بھی نہیں پہنتے تھے علی تیز رفتار گھوڑے میں بھی نہیں جاتے تھے معمولی سا گھوڑا علی کی سواری ہوتا تھا ایک دن ایک صحابی نے کہا یا علی آپ اتنے بڑے فاتح ہیں جتنے بڑے بہادر ہیں سواری اتنی اچھی نہیں یا علی سواری آپ کی شایعہ نشان ہونی چاہیے علی مسکر آ کے فرماتے سواری کیسی ہونی چاہیے اس نے کہا تیز رفتار گھوڑا علی فرماتے تیز گھوڑا میدان میں وہ لے کے جاتا ہے یا اس نے بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنا ہو بھاگنے میں کسی کو دیتا نہیں ہو خود میں میدان سے بھاگتا نہیں لہٰذا یہ بھی محمد یہ بھی علی جس بادشاہ کا تذکرہ ہے وہ بادشاہ علی ابن موسر رضا ہے توجہ میری طرف کیجئے بات ذہن میں ہے مامون امین دو بھائی مامون عرب سے امین اجم سے جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اب مامون یہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا میں میری محبت لوگوں کی پیدا ہو اس نے فوراں مدینے سے جناب امام رضا کو بلوایا کہ میں امام کو اپنا ولی احد بناوں گا تاکہ لوگ کہیں گے کہ مامون نے باپ کی طرح آلِ محمد پر ظلم نہیں کیا اس نے تو اولادِ رسول کو ان کا حق دے دیا جب اس نے مدینے سے امام کو بلوایا کہ لمبی کہانی ہے امام کا رستہ نیشہ پرسیانہ تھوڑے دن پہلے بابا جنالین بھائی وہاں سے ساری زیارات کر کے واپس پلٹے ہیں مالک آپ سب کو بھی وہاں لے کے جائے جب امام نیشہ پر کے رستے سے واپس آئے وہ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے جب امام پہنچے مامون کے دربار میں امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس نے کہا میں آپ کو ولی احدی دینا چاہتا ہوں خلافت دینا چاہتا ہوں امام مسکرہ اور امام کا طریق ساتھ جملہ سننن گے گا جو نوزوان بیٹھیں گے طریق ساتھ جملہ سنننگے گا امام نے مسکرہ کے فرمایا کہ امامون تم مجھے بتا جو خلافت تم مجھے دے رہا ہے یہ خلافت کیا تجھے اللہ نے دی ہے اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کے دی ہوئی چیز تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کیوں دے رہا ہے اور اگر یہ خلافت اس نے کہا نہیں مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار میں بیٹھیں لوگوں کو مذہب مچائیں امام نے فرمایا پھر ہماری شرط ہے حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو گے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کا مرکز امام رضا ہانک میں بچوں تک ہسٹری پہنچا ہوں اس بادشاہ کی امام نے فرمایا حکومت جانے تم جانو حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے مذہب کے معاملے میں تم نہیں بولو گے ہم لوگوں کو بتائیں گے اصل شریعت کیسے کہتے ہیں اسے کہا ٹھیک ہے مولا امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے انتہائی مشکل چپٹر تاریخہ میں آپ کے سامنے احسن طریقے سے پڑھنے لگا امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے اسے کہا اے فرزند رسول میری بیعت ہو چکی ہے اور میں آپ کا اعلان فرما رہا ہوں امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری بیعت قرآن کے مطابق ہے اگر تُو نے مجھے ولی اہدی کے دینی ہے تو ہم اپنی بیعت کروائیں امام تخت پہ بیٹھ گئے اس نے اعلان کروا دیا کہ آؤ رسول کے بیٹے کی بیعت کرو لوگ آنے شروع ہوئے امام نے اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول اے علی رضا آپ بیعت نہیں کروانا چاہتے فرمایا کروانا چاہتا تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیوں کیا ایسے کریں امام نے فرمایا یہ بیعت کا طریقہ رسول کا نہیں مصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اگر بیعت کا طریقہ موضوع پسندر سرکار یا نہیں پسندر مولا نے فرمایا اگر بیعت کا طریقہ یہ ہوگا تو اس کا مدد جو بیعت کرے گا وہ ہاتھ اوپر رکھے گا اور مصوم کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو یہ قرآن کی نفی ہے کیونکہ اللہ کہتا یاد اللہ فوق بے اہدہم ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا اسے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی امام نے فرمایا یہ بیعت کرنے کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا سب سے پہلی اسلام کی غلط بیعت سقیفے میں ہوئی تھی ہاتھ پھیلا کے آج بھی ہمارے ہاں جسے جمہوریت کہا جاتا ہے یہ سقیفے کی قسم ہے آج بھی آپ کے دروازے پہ جو ووٹ مانگنے آتا ہے وہ ایسے آتا ہے اور آج بھی ہمارے گھروں کی چھت پہ جو علم لگا ہے اس پہ پنجہ ایسے ہے اس لیے ہم اپنے گھر بے عباس کا علم لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے بیعت سقیفے سے نہیں کی ہم نے بیعت غدیر سے کی ہوئی ہے بسم اللہ سے رسالت امام نے دروس سارے حضرات ملکے بلاند آواز سے پڑھے گا اللہ ہم اشور اللہ پھر بھی بلاند آواز سے صلاحات ملکہ بسم اللہ سے سیدہ آدھا عالم دین تشریف لے آئے میرا مالک رزق علم اضافہ فرمائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آلی مشکل اللہ خوشہ تو جب پوری صاحب آنے سے موضوع پسند ہے یا نہیں ہے امام نے فرمائے ہم بیعت ایسے نہیں ایسے حکمرانوں کا طریقہ ہے بیعت کروانے کا ہمارے ہاں بیعت ایسے نیوٹ ہمارے ہاں بیعت کا طریقہ یہ ہے اگلی بات پڑھے لکے احباب کے لئے بڑی لطف لینے والی ہے امام نے یوں بیعت کروانے شروع کی لوگ آنے شروع ہو گئے اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا مسلم کے ہاتھ پہ وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا انگوٹھے پہ ختم کرے گا کیونکہ بیعت میں پانچ چیزیں دی جاتی ہیں پانچ چیزیں لی جاتی ہیں جان رزق عزت مال اولاد یہ مسہوم کے ذمہ مسہوم سے بدلے میں بخشش جنت برزخ کابر عمال یہ سب مسہوم سے ذمہ داری لی جاتی ہیں اب امام نے بیعت کروانی شروع کی اور اب جو آ رہا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے امام اس کو آتے جا رہا ہے شام کے وقت ایک عبرانی نوجوان آیا اس نے یہاں سے بیعت شروع کی امام نے مسکرہ کا پہلی بیعت اب ہوئی ہے بیعت امام ہو گئی اس وقت اسلام کی جتنی بھی مملکت تھی اس میں جو سکہ چل رہا تھا وہ سکہ روم کا تھا جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر جو ہے اس کو آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں چلا سکتے اس طرح روم کا سکہ ساری دنیا میں چلتا تھا روم کے بادشاہوں نے اس سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں کرنندہ کی ہوئی تھی تاکہ ہمارا مذہب بھی پھیلے ہمارا پیسہ بھی چلے امام نے کہا کہ مامون ہم سب سے پہلا قانون یہ پاس کریں گے اسلامی ملکوں میں اسلام کا سکہ چلے گا سکہ دوبارہ ڈھالا جائے روم کا سکہ اسلام کے کسی ملک میں نہیں چلے گا جہاں جہاں کلمہ بھیل چکا ہے وہاں وہاں جیس سکہ چلے گا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے سکہ ابھی حکم دے دیتے ہیں اسلام کا سکہ بنے گا لیکن فرزند رسول بتائیں کہ اس کے اوپر کیا لکھوائیں سکہ کے اوپر کوئی تصویر ہوتی ہے اس کے اوپر کیا لکھوائیں بیت اللہ کی تصویر کرنیدہ کروائیں کیا برمائیں اس کے اوپر فرما تم سکہ ڈھالو اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ ہم بتائیں گے فوراں ٹکسال کو حکم دیا گیا سکہ ڈھال کے امام کے سامنے لائے گیا بتائیں اس کے اوپر کیا ہوگا امام نے اپنی انگوشتری کے ساتھ اس پر مہر لگائی جس پر لکھا تھا پوری دنیا میں سکہ چلے گا تو علی ان ولی اللہ کا چلے گا جب یہ سکہ پھیل گیا تو اب جو شیعہ ڈرڈر کے گھروں میں رہ رہے تھے انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے امام کی حکومت آ گئی ہے سکہ بھی مالک کا چل گیا ہے اب جب کسی شیعہ کو کیونکہ انہیں پتا تھا تھوڑے دن تک یہ سکہ چلنا ہے پھر اس کے بعد رواج ختم ہو جائے گا دشمن زمانہ ہے مامون کے اندر تو بغزی آل محمد ہے نا اس نے امام کے کہنے پہ یہ سکہ چلا تو دیا ہے لیکن ابھی یہ سکہ بند بھی ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ کہیں سے نہ ملے گا یہ نایاب ہو جائے گا جس شیعہ کے پاس وہ سکہ آتا وہ اسے کپڑے میں لپیٹھتا اپنے بازو پہ باندھ کے کہتا آج سے امام زامن ہے تب سے یہ سلسلہ امام زامن چکا چلا کتنے واقعات ہیں عشرے پڑھے جا سکتے ہیں علی ابن مصب رضا علیہ السلام پہ مامون اپنے دربار میں بیٹھا ہے خوشبو کے جھونکے دربار میں آئے خوشبو کا دربار میں آنا تھا مامون متوجہ ہوا اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے یا ایک شخص نے پیچھے سے ہاتھ بلند کر کے کہا مامون دھونڈنا یہ خوشبو مجھ سے آ رہی ہے مامون نے کہا تُو نے کون سا عطر لگایا ہے یہ خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں چونگی اس نے کہا نہ کوئی عطر لگایا ہے نہ میرے پاس کوئی پھول ہے پھر اس نے کہا خوش سبو کس کی ہے اس نے کہا میرے پاس رسول کے سر کے بال ہے نسل در نسل ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں یہ بال میرے پاس ہیں اب غربت آگئی ہے چاہتا تھا کہ بالوں کو بیچوں یہ بالے کے ترے دربار میں آگیا اگر تو چاہے تو میں یہ بال بیچ سکتا ہوں تو بجو پوری صاحب آم مامون نے کہا کیا لے گا بالوں کا اس نے کہا ایک بال ایک لاکھ دینار کا بال کتنے ہیں سات قیمت سات لاکھ دینار مامون نے کہا میں سات لاکھ دینار میں بال کیوں خرید ہوں وہ سکتا نہیں خرید لے تو نہ خرید اگر تو بال خرید لیتا تو تیری دلیل دعوے میں ہو جاتی کہ تُو نے کہا ہے کہ میں وارث رسول ہوں یہ بال تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہونے تھے مامون نے جلدی سے کہا سات لاکھ دینار خزانے سے دیگے جائیں سات بال خرید لیے خریدنے کے بعد کہا کہ جاؤ امام علی رضا کو دربار میں بھلاو اور خود وہ جس ڈبیا میں بال تھے اسے چھپا کے رکھ لیا اگلا لفظ اگلا جملہ سینوں میں ٹھنڈک محسوس کرے تو چہروں میں ولایت کی چمک نظر آنی شاید مامون نے بال شبا دیئے تھوڑی دیر بعد امام علی رضا کا پہلا قدم دربار میں آیا دربار میں پھر وہی خوشبو دوبار آئی جو بال سے آ رہی تھا وہی خوشبو سے دربار پھر موتر ہو مامون نے قریب بلا کے کہا کہ آپ کے پاس کیا رسول کے سر کے بال ہیں دیکھیں میں وارث رسول ہوں میرے پاس رسول کے سر کے بال ہیں امام نے فرمایا ہمیں زیارت کروائی جائے دبیہ کو کھولا گیا امام کے سامنے رکھا گیا سات بال سامنے تھے امام قریب آئے امام نے چار بال الہدہ کیے تین بال الہدہ کیے امام نے کہا یہ چار میرے نانا کے ہیں یہ تین میرے نانا کے نہیں ہیں کوئی بیٹھا ہے جو سنبھائے سرکان یہ چار بال میرے نانا کے ہیں یہ تین میرے نانا کے نہیں مامون قریب آئے اور قریب آ کے دیکھا دیکھ کہنے کا مولا سوال کر سکتا ہوں پوچھ مولا ان کی رنگت ایک جیسی ہے دکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے چاہیے چار آپ کے نانا کے یہ تین نہیں مولا نے فرمایا آگ روشن کی جائے آگ روشن کی گئی امام نے کہا یہ تین بال آگ میں پھینکے جائے جو میں نے لہدہ کی ہے تین آگ میں گئے تینوں ہی جل گئے میں مائلس بھی پڑھ رہا ہوں مزہ بھی لے رہا ہوں تین گئے تینوں ہی جل گئے تھوڑی دیر بعد چار بالوں کا آگ میں آنا تھا آگ روشن سے گلزان ہو گئی ایسے جیسے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آگ کا بالکل ٹھنڈا ہونا تھا مامون کے چہرے کی رنگ تبدیل ہوئی دیکھے امام علی رضا سے کہتا ہے نظر تو ایک جیسے آ رہے تھے آپ کو کیسے پتا چلا تھا امام مسکر آ کے فرماتے بس تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا تمہاری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا تمہاری سمجھ میں نبی کی آل کیسے آسے جنہیں یہ نہیں بتا کہ نبی کے سر کے بال لمبے مناظر یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مامون کے دربار میں اس بادشاہ کے کتابیں بھری ہوئی ہیں اس مالک کے مذہب اسلام کی خدمت پہ جب ایت ہو چکی تو مامون نے اپنے جتنے بھی ملکوں کے گورنر تھے وہ سارے کھانے پہ بلائے تو جو ایزہ بانو کرو بس یہ آخری فضائل کا نکتہ اور یہی پہ واجب الاحترام کو ممبر دوں جتنے گورنر سے ان کو بلوایا بلوا کے مامون نے دو سو دو نشستوں کا بندوبست کروایا سو گورنر ادھر بیٹھ گئے سو ادھر بیٹھ گئے ایک کرسی اپنی لگوائی ایک امام رضا کی لگوائی پھر جمعہ سمجھے سو گورنر ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں سو ادھر کرسیوں پر بیٹھے ہیں مامون امام رضا ہر گورنر کے پیچھے ایک حبشی غلام جو پنکے سے ہوا دے رہے ہیں دو سو گورنر دو سو حبشی غلام مامون امام رضا دستر خان لگ گیا کھانا ست چکا گورنروں کو انتظار ہے مامون شروع کرے تو ہم شروع کرے مامون کو انتظار ہے کہ امام شروع کرے تو میں شروع کروں کھانا لگا ہوا ہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھ رہا اسے کہتے ہیں طاقت امام رازق بیٹھا ہوا ہے سب کے ہاتھ رکھے ہو بسم اللہ صلی اللہ تھوڑی دیر کے بعد گورنروں نے مامون کا چیرہ دیکھا کہ شروع ہو مامون نے امام رضا کی طرف دیکھا سرکاہ کھانا تناول فرمائے امام کی نظر حبشی غلاموں پہ گئے امام نے کہا یہ نہیں کھائیں گے سطر سنیاں کے صرف مالک کی سونے کے کلم سے لکھے جانے والے امام نے کہا مامون کیا یہ کھانا نہیں کھائیں گے اس نے قریب آ کے کہا مولا یہ غلام ہیں امام نے مسکر آ کے فرمایا کیا تو ازاد ہے کیا تو کسی کا غلام نہیں مامون نے کہا غلام تو میں بھی ہوں فرمایا اگر وہ غلام نہیں کھا رہے پھر تو کیسے کھا رہا ہے اس نے کہا مولا یہ بعد میں کھا لیں گے فرمایا پھر تم کورنروں کے ساتھ کھاؤ ہم ان کے ساتھ کھائیں گے تمہیں غدیر والا خطبہ بھول گیا غریب کو امیر پہ امیر کو غریب پہ گورے کو کالے پہ کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے اتنا جملہ کہہ کے امام نے فرمایا جب تمہیں غدیر کا خطبہ ہی یاد نہیں ہے پھر تمہیں ہمارے داد علی کی ورایت کیسے یاد ہو کتابیں بھری ہیں بادشاہ کی ان طریق ساتھ جملوں پہ جو مالک نے مذہب اسلام کے لئے مشہد میں بیٹھا ہے اور پورا ایران اس کا مقروض ہے جو ظاہر بیٹھیں یہ گواہی دے گیا پورا ایران مقروض ہے مارے مالک ایران کے خزانے سے جب دولت ختم ہوتی ہے امام کے خزانے سے بطور کرز لیتے ہیں پوری دنیا نے بائیکارڈ کر دیا ایران کھل کے روٹی کھا رہا ہے تو صرف رضا کی مجاوری کے صدقے سے اتنا بڑا بادشاہ ہو کے لقب غریب الغربہ ہے زمانے کی سمجھ میں آل محمد ہی نہیں آئے جن کا غریب الغربہ ایسا ہے ان کا امیر المومنین کی ایسا ہوگا عزدار بیٹھے ہیں میرا مالک یہ محبت ہمیشہ سلامت رکھے مجلس حسین میں آؤ تو اس بادشاہ نے اسے امام رضا نے جو عزداری کا طریقہ دیا ہے صفحے عزا میں بیٹھو تو بیٹھنے سے پہلے اسے چومو امام رضا جب بھی صفحے عزا پہ آتے تھے امام پہلے صفحے کو بوسا دیتے تھے صحابی نے پوچھا مولا صفحے عزا کو بوسا کیوں فرمائیے وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پرمس کرتے ہیں اس جگہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ بکیہ چھوڑ کے رسول کی بیٹی آتی ہے محرم قریب آ رہا ہے میں دعا کر رہا ہوں مسائب پڑھنے سے پہلے آنکھیاں شکبار کہ مالک اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسے ختم ہو رہی ہیں میرا مولا اتنی بڑھا دے ہم حسین کے جنازے میں شریک ہو سکے ہیں شہادت عرف آخر میں جو پڑھیں وہ اس بادشاہ کی مکمل مصیبت اور مکمل مسائب پڑھے گا دو سطن غربت کی میں سنا دوں صرف اس وجہ سے مجلس مکمل ہو جائے جو شام سے آئی ہے وہ میری تقریر سننے نہیں آئی وہ آپ کی داد سننے نہیں آئی وہ صبح سے اس لئے بیٹھی ہے کوئی حسین کو روئے اس کی بڑی حسرت ہے غریب کا ماتہ اس کی بڑی حسرت ہے حسین کو رونا مصیب سے محبت کرنے والے لوگ تشریف فرما ہیں مصیب خان بہت بڑے باب کے عظیم فرزن تشریف فرما ہے عالم دین سیزادہ صاحب امامہ تشریف فرما ہے دو سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں حادی رات کا وقت یزید نے تخت پہ بیٹھ کے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو زندان سے بلا کے لا جسے بندے کی حائے نہیں نکلی اس کے لئے اگلا جملہ پڑھنے لگاؤں بلایا چوتھے کو تھا پانچوہ بھی ساتھ اٹھ کے کھڑا ہوا جو نہیں سمجھ سکا میں غیر سید ہوں میں اشارہ نہیں دے سکتا مجبوری کیا تھی صداد کی چوتھے امام اٹھے پانچوہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے دونوں وقت کی حجتیں یزید کے دربار میں گئیں مولا سجاد کی آواز آئی کیوں بلایا تُنہیں مجھے عادی رات کے وقت یکمینہ دے کے کہا تھا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں ازاد کروں اگلی سطر جو ماتم کرنے والے لوگ بیٹھے ہو ازادار بیٹھے ہو جب اس نے کہا سجاد میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں ازاد کروں مولا سجاد تھنڈی احبر کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں رہائی کی خبر اس سے اچھی لگتی ہے جیسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو اس نے دیکھے کہا سجاد واپس مدینہ چلے جاؤ مولا سجاد رو کہتے کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا کون سا مدینہ جہاں کبھی ابل فضل الاباس ہوتے تھے ام اللہ انتو نے میرا مدینہ میں چھوڑا ہی کیا ہے یہ دیکھے کہتا جہاں بھی جانا ہے جہاں لیکن شام چھوڑ دے میں پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں جب اس نے کہنا جہاں جانا جا ہے شام چھوڑ دے مولا سجاد کی آواز ہے کیوں شام کیوں چھوڑوں اب تو کہہ دیں ازاز کیوں کر رہا ہے یہ دیکھا تھا حسین کا بیٹا میں ڈر کیا ہوں ڈرنے کا نام آنا تھا سجاد کڑیوں میں تڑپے روکے کہا تُنہے رسول کا بیٹا مارا تجھے ڈر نہیں لگا تُنہے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری تجھے ڈر نہیں لگا تجھے حسن کا یتیم گھوڑوں کے ٹاپوں سے بمال کیا تجھے ڈر نہیں لگا اوہ کمینے تجھے آئی ڈر لگا تجھے تب ڈر نہیں لگا جب تُنہے نیزے سے قرآن کے گلافت آ رہے تھے تُنہے سورہ کاؤسر کا چہرہ خون سے بھر دیا تجھے ڈر نہیں لگا تجھے اب ڈر کیوں لگا ہے اب جو سید بیٹھے جو مصحب سے محبت کرتے ہو بابا نالین شاہدی سے لے کے آخری ازادار تک مجھے جملہ معاف کرنا جب مولد سجاد کی آواز ہے اب تجھے کیوں ڈر لگا ہے یہ دیکھتا میں تجھے مجبوری بتاؤں جسے تھوڑے دن پہلے قبرستان مسافرہ میں دفنا کی آیا ہے نا اس کی چیخوں کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی مجھے آج بھی میرے دربار میں رونے کی آوازیں آتی ہیں میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے دیکھتا ہو کبھی اس کونے میں روتی ہے کبھی اس کونے میں سجاد جسے دفنا کی آیا ہے اس کی آواز بند نہیں ہوئی اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آجائے یہ چھت میرے اوپر گر نہ جائے تو چتنی جلدی ہو سکے اپنی پھپیاں لے کے شام سے چلا جا مولا سجاد رو کے کہتے ہیں اگر تُو نے قیدیں آزاد کرنی ہیں تو پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا فیصلہ اس نے کرنا ہے جو زندان میں بیٹھی گئے میں بڑی محبت سے پڑھ رہا ہوں بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں روحانیت ہے مجلس میں ہر آنکھ رو رہی ہے ہر بندہ مصاحب کے لئے تڑپڑا ہے کیوں حسین کا بیٹا تُو امام نہیں فیصلہ تُو نہیں کرے گا مولا سجاد کی آواز آئی میں بیٹا ہو کے وارث نہیں وہ بہن ہو کے وارث ہے میں امام ہو کے شریکت الحسین نہیں شریکت الحسین وہ ہے فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں ہے جو عدب کے ساتھ مصیبت سننے کے آدھی ہو آدھی رات کے وقت سید الساجدین دوبارہ قید خانے میں آئے ریت کے مسلے میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی ماں کے پاؤں کے تلووں پہ ہاتھ رکھے کہا امام یزید کہتے ہیں ازاد کر رہا ہے علی کی بیٹی رب نے زخمی سر اٹھا کر رو کے کہتے ہیں سجاد اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں کیا شام میں تک تر ختم ہو گئے ہیں انہیں کہا نہیں علی کی بیٹی تب تک شام نہیں چھوڑے گی جب تک شام کے پتھروں سے آواز نہ آئے حسین نمازی تھا امام وہ قیدیں ازاد کر رہے وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں نبی رو کے کہتے ہیں سجاد اس کے باپ سے میرے بھائی نے شرطیں منوائیں تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح شام بن کے گئی ہے اس نے رہم کر کے نہیں ہمیں ازاد کیا ہم نے شرطیں منوائیں ہیں تو شام چھوڑا ہے اسے پتا چلے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے اما پھر کیا شرطیں بی بی کہتی شہدہ کے سر چاہیے لٹا ہوا کربلا کا مال چاہیے سواری کے لیے تین اونٹ چاہیے بشیر ابن جزلم نامی شخص مہاری چاہیے سجاد اسے آخری شرط منوائیں شام میں مجھے خالی گھر چاہیے مولا سجاد روکا دے اما جب رہنا نہیں پھر گھر کیا کرنا ہے روکا دے اسے کہا ایک گھر خالی کروا کے دے میں نے غریب کی مجلس کروانی ہے اور سجاد میری سف بھائیوں کی ماری گئی مجھے رونے کسی نے نہیں دیا اسے کہے شام کی عورتوں کا مجمع کتھا کرے علی کی بیٹی مجلس پڑے جب بطھر مارتی رہی ہے ان کے سامنے میں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نماز ہی مارا گیا تھا انہیں میں بتاؤں میرا اکبر کتنا خوبصورت تھا انہیں میں بتاؤں میرے کاسم کی جوانی کیسی تھی میں ایک مجلس کرواؤں گی سجاد اسی مجلس کا صدقہ پھر دنیا میں نگر نگر مجلسے ہوں گی سجاد پہلی مجلس میں کروانا چاہتے ہوں پہلی مجلس پہلی عزداری کی بنیاد میں شام میں رکھ کے جاؤں گی یہی وجہ ہے جو زیارات کر کے آئے ہیں کربلا مدفن ہے حسین کا لیکن کربلا میں وہ گریہ نہیں جو شام علی کی بیٹی کے عرم میں عزداری کی بنیاد رکھی سیدان شام میں بس آخری سطریں مسئیبت ختم مولا سجاد زندان میں آئے زندان سے نکل کے دربار میں واضحی کمینے میری ماں کی شرطیں اس نے کہا کونسی شہدہ کا سر اس نے کہا دیتا ہوں مولا کی آواز بشیر ابن جزل محاری اس نے کہا فورم دیتا ہوں تین اونٹ اس نے کہا بھی دیتا ہوں مولا سجاد کی آوازیں شام کا ایک گھر خالی چاہیے اس نے کہا کروا دوں گا مولا سجاد کی آخر میں واضحی میری ماں کی شرط ہے کربلا کا لٹا ہوا مال چاہیے ہم میری مجبوری بن گئے کوئی سید بیٹھا مجھے سطر معاف کرے اتنا جملہ کہنا یہ کمینہ دیکھتا ہر شرط منظور ہے یہ منظور نہیں ہے واضح یہ کیوں نہیں منظور یہ دے کے کہتا ہے حسین کا بیٹا میری مجبوری ہے چھتیس ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا اب میں کہاں سے وہ سپاہی تلاش کروں حسین کے بیٹے کی آواز آئی کچھ اور دے نہ دے قرآن کے غلاب مجھے واپس کر میری ماں کی چادریں مجھے واپس کر میں چادریں لے جا کے کربلا میں سیدھا عباس کی قبر پہ رکھوں گا روکے گھوں گا اٹھ چچا غازی دیکھ میں چادر بچا کے آگیا اللہ علانت اللہ لکم ظالمین و سیاء